آج پھر ان ناملوم محبے وطن افراد نے عمران ریاض خان کو اٹھا لیا ہے آج پھر اسے غائب کر دیا ہے اب یہ لوگ اسے ماریں گے الٹا لٹکائیں گے کپڑے اتاریں گے ننگا کریں گے پچھلی بار اسے گونگا کر کے بھیجا تھا آپ کی بار نہ جانے کیا کریں گے اہلِ کلم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں بولنے والوں کے پیروں میں زنجیریں ہیں عذیتوں کا سفر ہے تانون بس ایک شویل میلے کی کتاب ہے ایک اندیکھی عامریت ہے عمران ریاض خان کے بوڑے ماں باپ بہن بائی بیوی بچے ایک بار پھر اسی کرب میں مبتلا کر دیے گئے ہیں وہ احرام پہن کر حج کے سفر پر نکلا تھا مگر اسے اٹھا کر ایک دوسرے سفر پر روانہ کر دیا گیا ہے یہ پہلا سفر تو بڑا آسان تھا مگر یہ دوسرا سفر بڑا دشوار ہے صاحب پاکستان کے کبرتے ہوئے شاعر نواز علی غفاری کے اشار دستک دے رہے ہیں اگر مجھے یہ اٹھا لے جائیں تو بس میرا ایک کام کرنا جھکا نہیں جو جبر کے آگے میرا انہی میں تو نام کرنا بلند اتنی صدا ہو میری میں مر بھی جاؤں تو خاک چیخے یہی ان الحق کی صدا ہے انہی نماؤں کو عام کرنا یہ میرے حصے میں آ گیا ہے کہ حق و باطل کی بات کرنا شمر کے خنجر سے جب جی چاہے وجود میرا تمام کرنا تو اپنی ساری جو طاقتیں ہیں میرے مقابل وہ لے کے آنا جو جھک گیا تو ٹکڑے ٹکڑے جو نہ جھکا تو سلام کرنا اسی لیے قید کر لیا ہے یہ قوم خوددار ہو نہ جائے یہی تو تو ٹھان کے ہے بیٹھا کہ قوم ساری غلام کرنا اگر مجھے یہ اٹھا لے جائیں تو بس میرا ایک کام کرنا جھکا نہیں جو جبر کے آگے میرا انہی میں تو نام کرنا آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں ان کے قلم بکاؤ نہیں ہوتے نواز علی غفاری جیسے شاعر موجود ہیں جو توفان میں کھڑے ہو کر بجلی سے کلام کرتے ہیں اظہار کی دنیا کے دوستو یہ بڑا ہی مشکل وقت ہے عمران ریاض خان کی فیملی کے لیے عمران ریاض خان کے لیے اس نے جانے سے پہلے جو اپنا ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا اس میں اس نے تمام ماجرہ لوگوں کو بتایا کہ اس کے اوپر سارے کیسز کلیر ہیں اسے پوری طرح سے اجازت ہے کہ وہ ملک سے باہر جا سکتا ہے پاکستان سے باہر جا کر حج کا فریضہ ادا کر سکتا ہے وہ احرام پہن کر اپنے گھر سے نکلا اور اس نے نکلنے سے پہلے بتایا کہ راستے میں ہر جگہ پولیس ہی پولیس ہے اور اسے یہ لگ رہا ہے کہ آج اسے چانے نہیں دیا جائے گا اٹھا لیا جائے گا مگر وہ پھر بھی اپنے گھر سے نکلا اور ائرپورٹ کی طرف چلا گیا اور وہاں سے اس کو اٹھا لیا گیا اٹھانے والے کون تھے وہی نامعلوم لوگ جو سادہ سیولوردیوں میں آتے ہیں اور جن کی کوئی پہچان نہیں ہوتی بس آتے ہیں اور بندے کو اٹھا کر گائب کر کے چلے جاتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کے گھر میں کوئی باپ بھائی رشتے نہیں ہیں ماں بہن نہیں ہیں جو آپ لوگ اتنے ظالم اور کٹھور ہو کہ آپ لوگوں کو کسی انسان پر اس طرح سے غیر قانونی طور پر جبر کرتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کون قصوروار ہے کس کا حکم ہے یہ کس کا آرڈر ہے یہ کس کی آواز ہے یہ کون کہتا ہے جو بار بار عمران ریاض غان کو گرفتار کرو وہ ایک صحافی ہے کلمکار ہے وہ ایک بولار ہے ایک بولنے والے کے پیچھے بولنے والے تو آئیں گے نا ایک صحافی کے پیچھے صحافی تو آئیں گے نا اس کی اپنی برادری کے لوگ تو آئیں گے نا اور نہیں آئیں گے تو میرے جیسے مجنون پاگل تو آئیں گے نا میرے جیسے دیوانے تو آئیں گے نا جو آ کر تم سے پوچھیں گے یہ ظلم تو نے کیوں کیا کیوں کیا آخر اس کا مقصد کیا تھا عمران ریاض خان کو اٹھانے والوں نے آج پھر اپنا وہی چہرہ دکھا دیا آج تو سرعام دندن آتے ہوئے آئے پہلے تو ان کی تاریخ تھی کہ بعض اوقات یہ چانک چھپ کر وار کرتے تھے مگر آج تو سامنے سے آئے اور کیمرے نے بھی ان کو محفوظ کیا اور ان کی گندی گالیوں اور غلی زبان کو بھی محفوظ کیا غیر قانونی طور پر اٹھانے کے اس عمل کے دوران جو کچھ ان کے موں سے نکلا دیکھ رہے ہیں دیکھئے دیکھئے کیا ہو گیا یہ دو دن میں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا یہ دو دن میں نہیں ہوا یہ پوری ایک تاریخ ہے اس ملک کی ستر سال کی پچھتر سال کی تاریخ ہے یہ ہر روز ہوتا رہا ہے مگر اب آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اب تو اٹھانے والے بڑے دلیر ہو گئے ہیں اب یہ کچھ نہیں کسی سے نہیں ڈرتے اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ٹھیک ہے بھئی ایسے ہی ہے جسے ہم جو مرضی چاہیں ہماری مرضی یعنی پاکستان اب انہوں نے پوری طرح سے اپنے باپ کی ملکیت سمجھ لیا ہے یعنی پاکستان پر اب پوری طرح سے یہ قابض ہو گئے ہیں کبھی فائر وال لگاتے ہیں کبھی لوگوں کی آوازوں کو دباتے ہیں ایسا ہونے سے جو مرضی کرنا ہے کر لو لیکن پاگل تو بولے گا دیوانہ تو بولے گا دیوانے کو کیسے خاموش کرو گے دیوانوں کو خاموش کرنے کا ان کا ایک ہی علاج ہے گولی اور گولی کے ذریعے سے یہ دیوانوں کو خاموش کرتے آئے ہیں ان کی یہی تاریخ ہے یہ پورا ایک شجرہ ہے جس میں انہوں نے آج تک بولنے والی آوازوں کو ایسے ہی چپ کروائے ہیں مگر پھر بھی پاکستان میں صحافی برادری کو آواز اٹھانی چاہیے بولنا چاہیے تمام پریس کلپ جتنے بھی پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان میں وہ تمام صحافی جن کے زمیر ابھی زندہ ہیں انہیں بولنا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے اور پوچھنا چاہیے آج یہ عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا ہے کل یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آج یہ کسی ایک کے ساتھ ہو رہا ہے نا کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پرسوں کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو مجھے تریٹ کر رہے ہیں یا مجھے گندی گالیاں بھیجتے ہیں یا مجھے ایسے الفاظ سے القباز سے نوازتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کل جب آپ کے ساتھ ہوگا تب اوزہ رشید آپ کی بھی آواز بنے گا آج آپ اس سے کہتے ہو ملک میں آ کر بولو 18 سال ملک میں بولتا رہا تم لوگوں نے سنا نہیں آج تم لوگوں نے مجھے سننا شروع کیا ہے تو سنو پھر میں پہلے بھی ایسے ہی بولتا تھا جیسے آج بولتا ہوں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں مجھے کہتے ہیں آ کر بولو آ کر بولو یہ کیا یہ حال کرتے ہو جو آ کر بولتے ہیں ملک میں بولنے والوں کا یہ حال کرتے ہیں آپ میرا بھی یہی حال دیکھنا چاہتے ہیں حقیقت حال تو یہ ہے نا کہ میرا بھی حال آپ یہی دیکھنا چاہتے ہیں حقیقت حال تو یہی ہے نا کہ در پردہ آپ لوگ بھی انہی لوگوں سے ملے ہوئے ہیں جو اس ملک کو برباد کرنے کے در پہ ہیں برباد کر چکے ہیں برباد کر چکے ہیں کوئی قصر نہیں چھوڑی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے ملک پاکستان کو برباد کرنے والوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ایک صحافی کو اٹھا لیا گیا ہے ایک بار پھر ایک بولار کو اٹھا لیا گیا ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں عزیر رشید کی آواز ہمیشہ عمران ریاض خان کے لیے حاضر رہی ہے عمران جب بھی اسے اٹھایا جاتا ہے میں نے تو اس پر بہت سارے ویڈیو بنائے ہیں آئندہ بھی بولتا رہوں گا صرف عمران ریاض خان کے لیے نہیں ہر اس شخص کے لیے جس کو غیر قانونی طور پر بغیر کسی قانونی مدد حاصل کرنے کے جس کو باہر و باہر اٹھا لیا جاتا ہے میں اس کے ساتھ پوری طرح سے کھڑا رہوں گا آپ جو عمرزی سوچتے رہے لیکن اس دنیا کے کونے میں ایک آواز ایسی ہے جو بولتی رہے گی آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو ملک پاکستان جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے اب تو لگتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں رہا کیونکہ اب تو لوگوں کو حج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے حج کرنے والے جانے والوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر اب تو اس کا نام کچھ اور ہی رکھ دینا چاہیے آپ کو جناب جنابِ علی آپ رکھ سکتے ہیں آپ بڑے مہان ہیں آپ بڑے کلاکار ہیں آپ بڑے اچھے ترانے لکھواتے ہیں بڑے بڑے اچھے شاعر ہیں ذر خرید شاعر ہیں آپ کے پاس ترانہ نگار ہیں افثانہ نگار ہیں گلوکار ہیں آپ بڑا نام بدل سکتے ہیں نہ آپ کا علم و حکمت سے کوئی تعلق ہے نہ آپ کا اظہار و گویائی سے کوئی تعلق ہے نہ آپ کا بولنے سے کوئی تعلق ہے نہ آپ کا لکھنے سے کوئی تعلق ہے نہ آپ کا سننے سے کوئی تعلق ہے اب بڑے کس چیز سے تعلق ہے تم لوگوں کا صرف اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے سے تعلق ہے صرف اس ملک کے نوجوانوں کی امیدوں پر پانی پھیرنے سے تعلق ہے آخر کب تک ایسا کرتے رہو گے کب تک کرتے رہو گے ایک کے بعد گنتی چلتی رہ گی ایک کے بعد ایک کے پیچھے ایک آئے گا ایک کے پیچھے ایک آئے گا ایک نہ ایک دن بہت سارے آ جائیں گے اور ایک نہ ایک دن اتنے آ جائیں گے اتنے سار ہو جائیں گے کہ تم لوگوں کے ناموں نشان مٹ جائیں گے اپنی پرواہ کرنا سرکار اپنی پرواہ کرنا اپنے مشیروں کے نام کاغذ پہ لکھے اپنی جیب میں ڈال لینا کیونکہ کل تاریخ کے آئینے میں کل تاریخ کی کتابوں میں انہی لوگوں کے ناموں کے اوپر سیاہی پھینک دی جائے گی اور آج ہم سیاہی پھینک رہے ہیں آج میرے جیسی آوازیں سیاہی پھینک رہیں ہم پھینکیں گے سیاہی ان کے چہرے پر یہ اسی قابل ہیں نہ کوئی قانون ہے ملک میں نہ کوئی آئین ہے آئین موطل ہے ملک پاکستان میں آئین موطل ہے ملک پاکستان میں نہ مگر کوئی نہیں بول رہا کوئی چھوٹی چھوٹی آوازیں نکالو اور بڑی بڑی باتیں کرنے والو اور کوئی چھوٹی چھوٹی آواز ہی نکال دو اور کوئی اتنا ہی بولو کہ تم نہ اٹھائے جاؤ مگر تمہاری رائے تو نظر آئے اتنا بھی کیا ڈر گئے ہو ایسے بھی کیوں مر گئے ہو تو یاد رکھیں نا تاریخ انہی کی لکھی جاتی ہے کہانیاں دلیروں کی ہوتی ہیں بزدلوں کی کوئی کہانی نہیں ہوتی اور تم لوگوں کی کوئی کہانی نہیں ہوگی جتنے اس وقت زور طاقت سے طاقتور حلقوں نے ملک کو جس طرح سے اپنے پنجوں میں دبوچا ہوا ان کی کوئی کہانی نہیں ہوگی ان کی کہانی سن کر لوگ شرمندگی کا اظہار کیا کریں گے کہ کیا ان سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق تھا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا ایسے کسی قبیلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے جو چبر کرتا ہے جو لوگوں کو اس طرح سے ان کی انا کو ان کی عزت کو ان کو پریشان کرتا ان کی زندگیوں کو برباد کرتا ہمارا کسی ایسے قبیلے سے کوئی تعلق یہ کلمکار قبیلہ ہے میرا یہ ہے میرا کلم جو بول رہا ہے یہ میرا بولتا کولم ہے یہ میرا ویڈیو ڈاکمنٹ ہے یہ میرا اظہاریہ ہے یہ میرا ولوگ ہے پہناوگے ہمیں پابندے سلاسل کروگے ہم پر تشدد کروگے تو کلم تو نہیں رکے گا نا کلم تو بولے گا مزید بولے گا اور ان لوگوں کو ہم بڑے گوھر سے دیکھ رہے ہیں میں تو بڑے گوھر سے دیکھ رہا ہوں میں نے تو باقاعدہ لسٹ بنا لیا ہے ان لوگوں کی جو نہیں بول رہے ہیں جو نہیں بول رہے ہیں کل کو لہو لگا کے شہیدوں میں شامل نہ ہونا آج یہ وقت ہے کل یہ وقت نہیں ہوگا ظلم کا سورج غروب ہوگا آواز اور تصویر کے دنیا کے دوست اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر و زیر رشید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ